اسلام علیکم والوڈ کیمکلز کے کسٹومرز اور تمام ویوورز کو اس ویڈیو میں خوش آمکے اس ویڈیو کو کمپلیٹ ڈیٹیل میں بنانے کی کوشش کریں کیونکہ کسٹومرز کے بہت سے سوالات ہوتے ہیں کہ آپ نے کون سے پروجیکٹس کی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پروجیکٹس سسٹم سکرین پر شو ہو رہے ہیں یہ بھی ہمارے سارے پروجیکٹس ہیں یہ بھی ہمارے پروجیکٹس ہیں یعنی کچھ آپ کو ہم فلیشیز دکھا رہے ہیں چلکی ہیں بہت سے بہت سے قویسٹنز ہوتے ہیں کہ آپ والیکیج کو کس طرح سے فائنڈ کرتے ہیں ڈیٹیکٹ کرتے ہیں مشین سے پھر اس کا کیا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ٹریٹمنٹ میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں کیمکل کس طرح سے ڈالتے ہیں تو آج ہم آپ کو ریزیڈینشل جو ہمارے پروجیکٹ ہے اس کی ایک کمپلیٹ ڈیٹیل ویڈیو دکھانے لگے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ لوگ کس طرح سے کتنا پیسہ لگا کر اپنے گھر بناتے ہیں اور دوسرے جو ہمارے سوشل سرکل ہے وہ بھی جب اس گھار کو دیکھیں تو ان کو اچھا لگے یہ دیکھیں اندر انٹیریئر وہ اپنا اپورٹڈ فنیچر مغواتے ہیں اچھی ٹائل لگواتے ہیں اندر بھی اچھا پینٹ کرواتے ہیں تاکہ ایک اچھی لوگ کو ایک اچھا لائف سٹائل ہمارا ہو لیکن جب اس طرح کے ایشوز بیلنگ میں آتے ہیں واش روم لیک ہو جاتے ہیں ہوتیاں لیک ہو جاتے ہیں کچن یا لانڈری ایریہ یا چھت کا ڈرین لیک ہو جاتا ہے تو آپ کے پورے گھر کی بیوٹی اور بیوٹی کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر کی سٹرنٹھ بھی ختم ہو جاتی ہے آپ یہ دیکھیں کتنا اچھا واش روم ہے سنگ جکوزی کموٹ خوبصورت ٹائل خوبصورت لائٹنگ اور خوبصورت ساری سرامکس لگی ہوئی ہیں تو یہ جب ایک دفعہ اس کو شوک سے بناتے ہیں تو بار بار پھر اس کو دڑوانے کا یا بار بار بنوانے کا نہ تو اتنا ٹائم ہوتا ہے نہ ہی دل کرتا ہے ان ساری چیزوں کو دوڑنے کا تو میں آپ کو اس میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے ان کی احتیاط کرنی ہے کن چیزوں کو آپ نے انڈر اوبزرویشن رکھنا ہے یہ دیکھیں کسٹومر کا سب سے پہلے کوئیسٹن ہوتا ہے کہ آپ لیکیج ڈیٹیکٹ کس طرح کرتے ہیں یہ ہمارے پاس لیکیج ڈیٹیکٹر ٹول ہوتا ہے اس کو ہم پی ٹریپس کے سائڈوں پہ پھیرتے ہیں یہ دیکھیں کموٹ کے سائڈ پہ اس کو پھیر رہے ہیں اسی طرح اس کو جتنے بھی واش رو میں پی ٹریپس ہیں آپ کا شاور پی ٹریپ ہو گیا آپ کا سنکھ کا پی ٹریپ ہو گیا آپ کی جکوزی کا پی ٹریپ ہو گیا آپ کی انڈین سیٹ کا پی ٹریپ ہو گیا خودی ہو گی ان تمام جگہوں پہ اس کو پھیرتے ہیں اور اس کے اوپر پھر ہمیں اٹھ لائن کے تھرو پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر لیکیج ہے یا نہیں اگر لیکیج ہے تو کتنی لیکیج ہے تاں کہ اس لیکیج کو ہم فوکس میں رکھتے ہوئے اس کے مطابق ہم کیمیکل کی کوانٹی اور کیمیکل کی کوالٹی کو ڈالیں نہ زیادہ کیمیکل ڈالیں کہ بلوکیج کے چانسز بن جائیں نہ کم کیمیکل ڈالیں کہ کیمیکل لیکیج تک پہنچی نہ سکے یہ دیکھیں اب ہم یہ فیلنگ بنانے لگے ہیں فیلنگ ہم بناتے ہیں وارٹر پروف اور ایسیڈ پروف کیونکہ واش روم میں اتضاب استعمال کرنے سے آپ کے سیوریج کے جوائنٹس بھی لیک ہو جاتے ہیں اور ٹائل کی جو ہے وہ خوبصورتی اس کے اوپر ڈاب ڈاب آ جاتے ہیں اور جو اس کے اوپر کروم انہوں نے ایک پروٹیکٹیو لیئر لگائی ہوتی ہے وہ بھی ڈیمیج ہو جاتی ہے جس سے آپ کے ٹائل میں کریک آنے کے چانسز بن جاتے ہیں یہ آپ کے سامنے وارٹر پروف فیلنگ بن رہی ہے اس کے اندر تین قسم کے پاوڈر ڈالتے ہیں وارٹر پروف پاوڈر ڈالتا ہے یہ بلیک کلر کا ایسیڈ پروف کرتا ہے اس کو اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لیکوڈ کیمیکل ڈالتا ہے جو کے اندر جو آپ کے پورز بنے ہوتے ہیں ٹائلز کے اندر بنے ہوتے ہیں ٹائل جوائنٹس کے اندر بنے ہوتے ہیں جوائنٹس کے نیچے بنے ہوتے ہیں یہ ادھر جا کے اس کو سیل کرتے ہم کسٹمر کو یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس کا ایک واش روم لیک ہے یا اس کا ایک پیٹ ریپ لیک ہے یا اس کے دو پیٹ ریپ لیک ہے یا پورا واش روم لیک ہے وہ پورا واش روم ٹریٹ کروائی یہ دیکھیں لیکوڑ کیمیکل اب ہم رسمنٹ آ رہے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو پوری ٹائل پہ کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ جدر سے فلنگ نکلی ہوگی صرف اس جگہ پہ کریں گے یا جدر ٹائل کے جوائنٹس باننے اس جگہ پہ نہیں سکریپر کے ساتھ یا وائپر کے ساتھ اس کو ہم نے پوری ٹائل پہ اور پورے واش روم میں ہم نے اس کو کر دینا ہے تاہاں کہ اگر ٹائل کے اندر اپنا کوئی کریک ہے یا ٹائل کے اندر فورس اس کے آگیں خراب ہو گئے ہیں یا ٹائل کا کوئی جوائنٹ کھل گیا ہے وہ سارا کا سارا اس فلنگ کے ساتھ پروٹیکٹ ہو جائے اس فلنگ کو کرنے کے بعد فلنگ کی کلیننگ بھی ہم نے کرنی ہے کسٹمر کو ہم نے کر کے دینی ہے یہ ہماری کسٹمر سرویس میں شامل ہے کیونکہ اگر یہ فلنگ ڈرائے ہو جائے تو پھر یہ ساپ کرنا مشکل ہو جاتی ہے اب یہ جکوزی کے اندر ہم نے کیمیکل ڈالا ہے اب اس کو بلور سے آگے انجیکٹ کر رہے ہیں ہائی پریشر ہائی سپیڈ بلور ہوتا ہے کیونکہ کیمیکل کو آگے لیکنگ چوائنٹ تک لے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ایکسٹرا کیمیکل ہوتا ہے اس کو آگے ڈرین کر دیتا ہے یہ جکوزی ان کی لیکتی جکوزی کا ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہے ہم نے یہ دیکھیں بلور کو جو ہے پروپر ڈسٹنس کے ساتھ اس میں کیا جاتا ہے یا اب ہم اس سیٹ کا پہلے پانی نکال رہے ہیں جیسے جگہ پہ پیٹھ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ پیٹھ رہے ہیں میں پانی کھڑا رہتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس جگہ کا پانی نکالتے ہیں بلور کے تھرو پھر اس میں یہ کیمیکل ہم نے ڈالا ہے پھر ہم اس کو دوبارہ سے بلور کے ساتھ آگے انجیٹ کر دیتے ہیں یا اب اگلے واش روم میں بھی سیم یہی میتھڈ ہے پورے واش روم کی فیلنگ ہو رہی ہے سب سے پہلے کمپلیٹ فیلنگ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے پورے واش روم کی فیلنگ کوئی کارنر کوئی ایچ کوئی سینٹر کوئی جگہ جو ہے وہ ایسی نہ ہو کہ جو فیلنگ جدہ نہ ہو سکے ہم نے ادھر فیلنگ کرنا ہے اس کے بعد ابھی سارے پیٹھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ شاور والا پیٹھ رہے ہیں ابھی ہم اس کا وارٹر ڈرین کر رہے ہیں اس کے بعد کموڑ کا ڈرین کریں گے اس کے بعد سنکہ کریں گے یا اور کوئی پیٹھ رہے ہوگا اس سب کا ہم نے وارٹر جو ہے وہ ڈرین کر دینا ہے تاکہ کسی بھی قسم کا پانی جو ہے وہ پیٹھ رہے میں نہ رہے جب ہم اس میں کیمیکل ڈالیں تو وہ کیمیکل کی کوالٹی نہ متاثر ہو یہ سٹیپ ہمارے واش روم لیکنگ ٹریٹمنٹ کا سب سے امپورٹنٹ سٹیپ ہے اس سٹیپ پہ ہمارا سوپروائزر بھی موجود رہتا ہے کیونکہ کیمیکل اگر زیادہ ڈال دیا یا اس کو پروپر ایک پریشر کے ساتھ کنفرمیشن کے ساتھ ہم نے نہ ڈالا کہ وہ آگے تک چلا گیا اور ایکسٹر ڈرین ہو گیا تو اس چیز کا خیار رکھتے ہوئے ہم نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں سے اس سٹیپ میں کوئی کمی نہ رہے کیونکہ سیوریج پائپ لیک ہوتے ہیں اور یہ اب سیوریج کا ٹریٹمنٹ ہو رہے ہیں کیمیکل جب ہم ہائی بلو اور پریشر کے ساتھ ڈالتے ہیں تو سم ٹائم وہ کسی دوسرے پی ٹریٹ کی طرف بھی اس کے آنے کے چانسز ہوتے ہیں جیسے یہ دیکھیں ابھی یہ پانی ہم نکا رہے ہیں اس میں سے تو یہ فیلنگ کرنے کے بعد ہم اس میں کیمیکل ڈالنا شروع کریں گے فیلنگ اچھی طرح کرتے ہیں کوئی جاپی اوپر لگی نہ رہے واشنون کسٹمر سے جیسا لیا ہے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ویسا ہی دیں کوئی چیز نہ ہم توڑیں نہ ہم کھولیں کیونکہ ہماری سروس کا فائدہ ہی کسٹمر کو تب ہے اگر کوڑ کوڑ کرنی ہے تو وہ پی ٹریڈیشنل پھوم پلمبر آپ کو مارکٹ سے مل جائیں گے بے شمار پلمبر مل جائیں گے جو آگے تو ہم کھول کریں یہ دیکھیں یہ اب ہم کیمیکل ڈال رہے ہیں یہ شاور والے پیٹر ایم میں کیمیکل ڈالا تھا ڈال رہے ہیں جس میں پہلے ہم نے ایک پانی نکالا تھا یہ اب ہم ساتھ اس کے پیٹر ایم میں کیمیکل ڈال رہے ہیں اور اب ہم کھول میں ڈال رہے ہیں اب اس کو ہم گلور سے ڈرین کرنے لگیں یہ سینک میں بڑھا رہے ہیں اس جگہ پہ پیٹر ایم ہوتا نہیں ہے عموماً ایلو لگی ہوتی ہے لیکن ایلو کے ابھی لیکن کے چانس ہوتے ہیں تو ادھر بھی ہم کیمیکل ڈال رہے ہیں اب ہم اس کو گلور سے ڈرین کر رہے ہیں کیمیکل اچھی طرح آگے نکل جائے ہیں ایلو کے لیے ہیں اس کو ہم نے باندھ کر دیا یہ اتنا پریشر باندھ رہے ہیں جو ہے وہ دوسرے پیٹر ایپ سے آپ اس کا پریشر فیل ہو رہا ہے تو اس جگہ پہ ہمارے سپروائزر کا ہونا ضروری ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے کیمیکل ڈال کے تینوں پیٹر ایپ میں تینوں سے نکال دیا اور جب ہمارا لاسٹ والا پیٹر ایپ کر رہے ہیں ادھر سے پریشر مارا تو پچھلے دو پیٹر ایپ میں دوبارہ آگیا کیمیکل اور ہم کو بتانا لگے یا سم ٹائم پلمبر نے سلوپ جو سیورج کی رکھی ہوتی ہے وہ اس طرح سے رکھی ہوتی ہے کہ وہ کچھ ہر سے کچھ جب کیمیکل ڈال کے پریشر مارا پان نکل گیا کیمیکل پھر وہ بیک آ جاتا ہے تو اس جگہ کو ہم نے ہائیلی یہ فوکس ہمارا ایریا ہوتا ہے جب آپ اس کو ریڈ الیٹ بھی ہمارا کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس جگہ پر پورا فوکس کر کے اس جگہ کو کرنا ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ کیمیکل اندر جم گیا جا کے اور وہ بیک آ کے جم گیا تو پھر وہ کیمیکل کو توڑنا یا اس کو ریموو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو اس سے کمپنی کی ریپیوٹ بھی خراب ہوتی ہے تو اس سے کمپنی کی ریپیوٹ بھی خراب ہوتی ہے اور کسٹمر کو بھی جو ہے وہ ایشو فیس کرنا پڑتا ہے تو اگر تو سائٹ ہمارے مطلب پاس میں آ آفیس کے تو ہم خود جا کے کسٹمر کو چیک کرواتے ہیں اور اگر پاس میں نہیں ہے تو پھر ہم کسٹمر کو کال کرتے ہیں کہ جب وہ واشروم یوز کرنے لگا ہے تو ہم کو ویدن ون ڈے ہمیں اپ ڈیٹ کریں کہ آپ کا جو پیٹر اپ ہے یا آپ کا سیوریج بان تو نہیں ہوا یا سلو تو نہیں ہوا تو یہ کسٹمر کی رسپونسیبیلٹی میں ہم اس کو دیتے ہیں کہ آپ نے ہم کو ضرور بتانا جو بھی مسئلہ ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو ہمیں ضرور بتائیے گا